نیپوٹیزم ایک ایسا نام ہے جو ہر انڈین کی جمعان پر بیٹھا ہوا ہے اور بولی وڈ میں نیپوٹیزم کا کیا رول ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں آپ شاید پہلے سے ہی ہزاروں ویڈیوز دیکھ چکے ہوں بٹ وٹ آباؤٹ ساؤت ساؤت میں نیپوٹیزم کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آلیہ بٹ سے نیپوٹیزم کے بارے میں جو پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا ان کا کہنا تھا کی تو کہنے والی بات یہ ہے کی ایک تو آپ لوگ اس انڈسٹری میں نیپوٹیزم کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں اور پھر اس کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو نہیں دے رہے ہیں ایک بات بتاؤ کہ اگر سٹار کٹس کے لیے انڈسٹری میں آنا ایزی نہیں ہوتا تو ٹائگر شاوف نے جی کیو میکزین کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں ایسا کیوں کہا تھا کہ میں کبھی بھی فلموں میں نہیں آ پاتا اگر مجھے آوڈیشن دینا پڑتا اور سارا علی خان نے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ روئیش شیٹی کے آفیس میں کبھی بھی اپنی مرجی سے جا سکتی ہیں اور اگر بات کریں ساؤتھ انڈسٹری کی تو وہاں پر جو بھی ایکٹریس نیپوٹیزم کے تھروائے ہیں وہے لوگ اپنی سکسیس کا کریڈٹ اپنے پیرنٹس فیملی اور فینس کو دینے سے بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے جیسے کی کنر سٹار پنیت راج کمار کی بات کریں تو وہے اس بات کو کبھی کہنے سے مو نہیں فیرتے کہ آج وہے جو بھی ہیں اپنے پتا کی وجہ سے ہیں ان کے پتا راج کمار کنر موویز کے بہت بڑے سٹار تھے اور وہے اپنا شرے اپنے فینس کو دیتے ہیں ان کے پتا ہندی انڈسٹریز کے بہت بڑے سٹار ہیں اگر بات کریں پربھاس کی تو تیلگو انڈسٹری کے سب سے بڑے سٹار ہیں اور ان کے فادر بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے پروڈیسر تھے پروہاس کے ہمبل نیچر کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں ان کا پیار ان کے فینس کو لے کر چھپائے نہیں چھپتا اب اگر بات کریں پون کلیان کی جو کی اپنے بڑے بھائی میگا سٹار چیرن جیوی کی وجہ سے فلموں میں آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ہارڈ ورک کے دم پر اپنے ایک الگی فینس بنا لیے ہیں وہ ابھی تک کے سب سے زیادہ پیسے لینے والے ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ آئیکن بھی ہیں اور انہوں نے کئی سارے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا ہے اور انسپائر بھی کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹولی وڈ میگا سٹار میہش بابو بھی تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹارز میں سے ایک ہیں وہ تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار کرشنا کے بیٹے ہیں جب انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی تو انہیں کرشنا کے بیٹے کے نام سے جانا جاتا تھا اور آج ان کے پتا کو یعنی کرشنا کو میہش بابو کے پتا کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنی کرنٹ کنڈیشن کا کریڈٹ اپنی فیملی اور فینس کو دیتے ہیں وہی ٹویٹر پر دس ملین فالوز تک پہنچنے والے پہلے تیلگو سٹار بن چکے ہیں اگر بات کریں جونئر انٹی آر کی تو ٹولی وڈ میں ابھی تک کے وہ بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں ان کے ایکٹنگ سکلز باقی سب سے بہت الگ ہیں ان کے ایموشنز موویز میں ساف دکھتے ہیں ان کی لائف میں ایک ایسا فیس آیا تھا جب انہوں نے بہت ساری فلاو فلمیں کی تھی لیکن انہوں نے بانس بینک کر کے اپنے آپ کو اپروف کر دیا آپ کو بتا دیں کہ جونئر انٹی آر تیلگو انڈسٹری کے بہت بڑے سٹار اور پور چیف منسٹر انٹی راما راو کے گرینڈ سن ہے اور ان کے فادر نند مرلی راما کرشنا ایک ایکٹر، روڈیسر اور پولیٹیشن تھے اور رام چرن جی انڈسٹری میں اپنے پتا چرنجیوی کی وجہ سے آئے تھے ان کی پہلی فلم بھی ہٹ ہوئی تھی لیکن ان کا اصلی ٹیلنٹ ان کی دوسری فلم مگدیرہ میں اور رنگ ستھلم میں دیکھنے کو ملا تھا اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے سب کا دل جیت لیا تھا اور یہ مووی بلوک باسٹر رہی تھی اب بات کریں اللو ارجن کی تو جو کی چرنجیوی کے نیفی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پروڈیوسر کے بیٹے ہیں اور پہلے ایسے ایکٹر ہیں جن کی فین فالوئنگ سوچ سے زیادہ نورت میں ہیں اور نورت میں ان کی موویز کا ہندی ورزن آنے کے لیے لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں ایک کمال کے ایکٹر ہونے کے ساتھ سٹائل آئیکن اور بہترین ڈانسر بھی ہیں اگر بات کریں تمیل انڈسٹری کی تو وہاں بھی آپ کو نیپٹیزم دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کریں کرنٹلی تمیل کے موسٹ سکسیسفل ایکٹر ویجے کی تو ویجے کے فادر ایس اے چندر شیکھر بھی ایک ڈائریکٹر ہیں لیکن آج وہ جس پوزیشن پر ہیں وہ اپنے ہارڈ ورک کے دم پر ہیں شروعات میں ان کو اپنے ڈانس اور ایکٹنگ پر کافی کرٹیزائز کیا جاتا تھا لیکن انہوں نے اپنے ایکٹنگ سکلز کو صدھارا اور اپنے آپ کو ایک بہترین ایکٹر کے روپ میں اسٹیبلش کیا اب بات کریں سوریا کی جنہوں نے سٹارٹنگ میں کافی فلاف فلمیں دی تھی لیکن آج وہ انڈسٹری کے بہترین ایکٹرز میں سے ایک ہیں سوریا بھی ایکٹرز شیوہ کے بیٹے ہیں شیوہ کے دوسرے بیٹے یعنی کارتھی بھی ون آف دا موسٹ ٹیلنٹیڈ ایکٹرز میں سے ایک ہیں اگر آپ نے ان کی پریویس مووی کیتھی دیکھی ہوگی تو آپ کو ان کی ایکٹنگ سکلز کے بارے میں پتا ہی ہوگا اگر بات کریں تمیل سٹار دھنوش کی تو ان کے پتا کستوری رادہ ایک ڈائریکٹر ہیں اور ان کے بھائی بھی ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اپنی ڈیبیو فلم اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کی تھی شروعات میں لوگ انہیں ان کے لکس پر کافی جج کرتے تھے لیکن بعد میں ان کی ایکٹنگ نے ان کے لکس کو اوور پاورڈ کر دیا دھنوش ایک بہت اچھے ایکٹر ہونے کے ساتھ سوردست سنگر بھی ہیں ان کے گانے راوڈی بیوی اور کولاویری ڈی یوٹیوب پر موسٹ سرچ ویڈیوز ہیں اور ان کے گانے راوڈی بیوی پر 880 ملین ویوز ہیں اس کے ساتھ میں نیپوٹیزم کے ذریعے کئی ایسے ایکٹرز بھی آئے ہیں جو خاص کمال نہیں کر پائے جیسے نگرجن کے بیٹے اکھل اور اللو ارجن کا بھائی انوشیلن اور ان سب سے یہی بات صد ہوتی ہے کہ چاہے جو ویقتی جس کسی بھی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو جس کی ایکٹنگ سکلز اچھی ہوں گی وہی ایک اچھی چیز بنا پائے گا تب ہی تو ویجید دیور کانڈا جیسے ایکٹرز بھی جو ایک نارمل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں آج سٹار بن رہے ہیں سوتھ کی موویز دیکھیں تو وہاں پر سوتھ کے کلچر کو بہت اچھے سے دکھایا گیا ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں کی موویز میں ہندی سٹیٹس کو اور ان کے کلچر کو بلکل بھی اچھے سے نہیں دکھایا جاتا سوتھ کے ایکٹرز اپنے پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو الگ رکھتے ہیں وہ اپنے پریبار کی ڈگنیٹی کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے یہاں پر بہت سے سٹارز ہیں جن کا فیلمی کریئر بلکل ٹھپ ہے لیکن وہے پھر بھی اپنے آپ کو لائم لائٹ میں بنائے رکھنے کے لیے کافی کچھ کرتے ہیں سوتھ کے ایکٹرز لائم لائٹ لینے کے لیے چھٹپنس نہیں کھیلتے وہ اپنی پرسنل لائف کو میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کنکلوزن یہی ہے کہ سوتھ میں بولیوٹ سے زیادہ نیپٹیزم دیکھنے کو ملے گا لیکن سوتھ کے ایکٹرز کے ہمبل نیچر کی وجہ سے اور وہے لوگ کافی حد تک بہت زیادہ داؤن پوارتھ ہوتے ہیں اس لیے وہاں پر نیپٹیزم کی بات کو اتنا نہیں بولا جاتا دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ شیکشن میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی